تو بھائیوں اور بھائیوں کی بہنوں یہ بات تو ہم سب کو بتا ہے کہ سو سال پہلے ہم کیسے تھے ہماری دنیا کیسی تھی لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ سو سال کے بعد ہماری دنیا کیسی ہوگی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آنے والے سو سالوں کے بعد دنیا میں ایسی ایسی چیزیں آ جائیں گی جس کے بارے میں ہم اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو آج میں آپ کو سو سال کے بعد کی دنیا دکھانے والا ہوں تو دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو آخر تک بنے رہی ہے میرے ساتھ دراصل کسی بھی چیز کے بارے میں بھوشیوانی کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھگوان تو ہے نہیں لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ پروپر ریسرچ کے بعد ملی جانکاری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سو سال کے بعد دنیا کی جنسنکھیا تقریبا نو بلین کے آس پاس ہوگی کہہنے کا مطلب صاف ہے کہ کئی طرح کی بیماریاں ہونے کی سمبھاونا بھی ہوگی اور اس کی وجہ صاف ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ جائیں گے اور رہنے کے لئے اس ٹائم گھر بھی کم پڑ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ سولر لائٹ ہی دنیا کو سب سے زیادہ بجلی دے گی اتنا ہی نہیں کئی ایسی جگہ بھی ہوں گی جہاں لائٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی صاف صاف ہے کہ جتنی بجلی کی ڈیمانڈ سو سالوں کے بعد ہوگی اتنی بجلی ہم پیدا نہیں کر پائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ دیشوں کے بیچ میں لڑائی دھرتی پر نہیں ہوگی یہ لڑائی ہوگی چاند پر اور ہوگی بھی تو چاند کے لیے ہی ہوگی جانتے ہیں کیوں چاند پر کسی کی کوئی پراپٹی نہیں ہے ایسے میں سب دیش چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لینڈ کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے سوچ یہ کہ چاند پر لڑائی یہ منظر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ یہ بات مان کر چلیے کہ سو سالوں کے بعد ائر ٹرافک بہت حد تک آپ کو آج کے زمانے میں جیسا روڈ پ پر دکھتا ہے ویسے ہی آسمان پر دکھے گا ہر انڈیویجویل کی پاس اپنی فلائٹ ہوگی اور ساتھ ہی دنیا کے لوگ ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانے سے بہتر چاند پر جانا فیل کریں گے سپیس جانے والے ایک سے بڑھ کر ایک ائر کرافٹ ہوں گے لیکن جو دیش آج گریبی میں ہے وہ دیش اور گریب ہوتے چلے جائیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن ایفریکہ کانٹیننٹ دو حصوں میں بڑھ جائے گا سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ ج سب سائنٹیفک طریقے سے ری سائیکل کر دیے جائیں گے اور آپ سپیس میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دو گھنٹے میں ہی اس جگہ پر پہنچ جائیں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کام ایک روبوٹ ہی کیا کرے گا جیسے کہ گھر کے کام سے لے کر آفس کے کام تک سب چیزیں ٹیکنالوجی کے سہارے ہی چلیں گی لیکن ایک بات جو سب کو شاک کر سکتی ہے وہ ہے کہ انسانوں سے ایموشن ختم ہوتے جائیں گے سوشل کنیکشن ختم ہو جائے گا سب کو ص صرف اپنے آپ سے مطلب ہوگا کوئی کسی کا اس دنیا میں رشتدار نہیں ہوگا ساتھی سپر مارکٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو کچھ بھی آرڈر کرنا ہے تو آپ کو بس اپنے فریج کو کھولنا ہے اور آرڈر کرنا ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کی کھانا اور کھانے کا سامان دونوں ہی آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ دن بھی آ سکتا ہے بلکل یہ دن بھی آ سکتا ہے جہاں تک رہ ہی بات ہیلتھ سیکٹر کی تو آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو اپنا علاج کروانے کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس ایک گھر کے کونے میں بیٹھ جانا ہے اور خود با خود ڈاکٹرز آپ کی باڈی کو گھر سے ہی سکین کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ساتھ آخر کیا پریشانی ہے کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہیں تو کچھ چیزیں بہت بری بھی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فیوچر کیسا ہونے والا ہے اگر ہم دیکھ پائے تو اب دیکھیں س ہمیں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے بٹ اگر ہم کوشش کریں کہ اچھے سوسائٹی کو بنانے کی تو ہم ایک اچھی سوسائٹی بیلڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں